اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو انشاءاللہ آج ہم ایک بہت اہم حدیث انشاءاللہ ورحمان الاربعون النووی سیریز کی پڑھیں گے حدیث کا نمبر ہے چوبیس اور یہ حدیث دراصل حرمت ظلم اور توحید سے متعلق ہے بڑی طویل حدیث ہے انشاءاللہ پہلے میں تلاوت کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ اور تشریف پڑھیں گے عن ابی ذرن الغفاری رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربیہ عز وجل انہو قال یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلتو بینکم محرم فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال یا عبادی کلکم جائع یا من اطعمتو یا عبادی کلکم عار یا من کسوتو یا عبادی انکم تخطئون بالليل والنهار وان اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لكم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضر فتضرونی ولن تبلغوا نفع فتنفعونی یا عبادی لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقا قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكی شيئا یا عبادی لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكی شيئا یا عبادی لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا فی شعید واحد فاسألونی فأعطیت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا کما ينقص المخیت اذا ادخر البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احسیها لكم ثم اوفیكم ایاها فمن وجد خیرا فليحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم میں نے کہا هذا طویل دیس ہے یہ حدیث مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستہتر اور اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی اللہ تعالی سے یہ حدیث قدسی ہے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس حدیث کے جو راوی سے نابوذر غیفاری ہم پہلے بھی ان کے بارے میں کچھ پڑھ چکے ہیں اولے وقت میں اسلام کمول کرنے والے لوگوں میں سے ہیں بہت ہی جنرل قدر اور بوڑھے بزرگ صحابی تھے اور سنہ عثمان غریب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے جس سے ان کے تقویے کا بڑا اندازہ ہوتا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ انسان کو اپنے پاس کیا رکھنا چاہیے اور کیا خرچ کر دینا چاہیے تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے فرمایا انسان کو صرف اس وقت کے ابھی کے جو کھانے کا ٹائم آنے والا اتنا کھانا رکھنا چاہیے اور جو کپڑا اس نے پہنا ہوا بس وہی کپڑا رکھنا چاہیے اس کے علاوہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے یعنی کہ آپ دیکھیں تقویے کا انداز دیکھیں حضرت عثمان غریب نے فرمایا اے عبوظ الغفاری تم اب اس دنیا کے لائق نہیں ہو تم جنگلوں میں چلے جاؤ کیونکہ یقین نہیں یہ ان کے تقویے کا لیول اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ حضرت عثمان غریب نے کہا اب واقعی تم یہاں نہیں رہ سکتے یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے اٹھا کر کوئی جنگل بھیجی دیا لیکن ایک مثال ہے کہ اب تم جنگلوں میں رہو کیونکہ تمہارا ایمان اور تم جنگل دنیا سے بالکل بیزار ہو چکے ہو اور یہ جو حدیث اس کو حدیث قدسی جو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں میں نے جس آتی ہو اب قرآن بھی اللہ کے الفاظ ہے حدیث قدسی بھی اللہ کے الفاظ ہے ان میں تھوڑا سا فرق ہے قرآن مقدس دراصل جو نازل ہوتا ہے وہ وحی کے ایک بازابتہ جو پروسس ہے جو میں نے شاید سنی دعوت اسلامی ہی پلیٹ فارم سے قرآن کی ایک سیریز آپ کے سامنے رکھی تھی اس قرآن کی سیریز کے آغاز میں میں نے وحی کی اقسام کا ذکر کیا تھا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس وقت لنک اس کی نظر آئے تو جب وہ اس پر جا کر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ رحمان وحی کی اقسام کا آپ کو پتا چلے گا تو وہ ایک بازاتہ اس پروسس سے جب کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ قرآن کی آیت بنتی ہے اور اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں یعنی کہ تلاوت کی جانے والی وحی that become actually the part of قرآن اسی طرح اللہ تعالی کے ہاں سے نازل ہونے والے بہت سے احکامات ایتے ہیں ایسے ہیں جو رسول پاک کو الہام کے ذریعے پتا چلتا ہے خواب میں پتا چلتا ہے یا اس بازاتہ پروسس کے جگہ اللہ تعالیٰ دارے گزور کی در میں انہیں القا فرماتا ہے کئی مردوہ وہ بن جاتی ہے وحی غیر مطلوع یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ اس کو حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی یعنی وہ اللہ کی طرح سے نازل ہوتی ہے تھوڑے بہت مائنر سے ڈیفرنس ہے کہ جو قرآن کی جو وحی ہے اس کو پڑھنے پر آپ کو ایک ایک حرف پر عجر ملتا ہے دس دس نیکیہ ملتی ہے یہ جو وحی غیر مطلوع ہے اس کے پڑھنے پر آپ کو اتنا عجر نہیں ملتا لیکن ہمارے لئے نصیحتیں دونوں میں برابر ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع کے اندر معنی میں کئی مردہ مماثلت ہوتی ہیں یعنی کہ کوئی حدیث قدسی ہو تو بہت ممکن ہے کہ اس سے سمیلر آیتیں قرآن میں بھی ہو جیسے آج کی روایت میں کئی انشاءاللہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن یہ حدیث قدسی ہے آج آئے پڑھتے اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمائے رسول پاک روایت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزر نے ارشاد فرمایا اے میرے بندوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا لہٰذا تم آپس میں کسی پر ظلم نہ کرو میرے عزیز ساتھیوں یہ اللہ رب العزر نے فرمایا انی حرمتو میں نے اپنے آپ پر حرام کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں یہ بڑا اہم جملہ ہے دنیا کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بظائر ظلمیہ غلط غلط چیزوں میں نہیں آتی لیکن اللہ نے ایک سسٹم ایک پروسس ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اللہ نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے تو جب اللہ نے اس چیز کی جنہ لازمیت اپنے اوپر کر لی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اگیز نہیں کرتا کیونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا کسی چیز کی کمیٹمنٹ کرنے کے بعد اللہ نہیں کرتا کمیٹمنٹ شاید ہو سکتا مناسب لفظ نہ ہو کوئی اللہ نے وعدہ کر لیا جیسے کہ سورج روزانہ ایسے نکلے گا ٹھیک ہے اب وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کل میں یہ کہو کہ سورج دوسرے سب سے نکلے گا ایک بات ہے حالانکہ اللہ پاورفل ہے اللہ چاہے تو سورج کو مخالف سب سے امیڈیٹلی نکل سکتا ہے ایک تو قرب قیمت کی نشانی ہے سورج کا مخالف سب سے نکلنا لیکن ایسے ہی کہ اگر میں یہ کہوں گے اللہ چاہے تو کر سکتا ہے یقیران اللہ چاہے تو اپوزیٹ سب سے ملا سکتا ہے لیکن ایسا وہ نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ پر لازم کیا کہ وہ دنیا کو ایک سسٹم ایک پروسس کے ذریعے چلائے گا تو جو وہ سسٹم میں اس کے اگیس نہیں کرتا اگر میں کہوں گے اللہ چاہے تو زمین کو ایدھا اوپر کر لے آسمان کو نیچے کر لے لوگوں کو الٹا کر دے یہ برکل اللہ کے قبض قدرت میں لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا خوبہ وہ ایسا ہی ہے کہ انسان اللہ تعالی چاہے تو کسی کافر کو جنت میں ڈال سکتا ہے یقیران اللہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن ایسا وہ نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے اوپر یہ حرام کیا ہے کہ کسی کافر کو وہ جنت میں ڈالے اگر واقعی کسی کی قسمت اچھی ہے تو مرنے سے پہلے اس کو توبہ مل سکتی ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کی بیچ میں ہے تو میرے عزیز ساتھ یہ اسی طریقے سے ظلم ہے کذب ہے یہ تو بازاتا ہی برائی کی چیز ہے نا یہ تو اللہ تعالی سے اللہ کے معصوم بندوں سے فرشتوں سے نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی سے almost impossible ہے یقیران impossible ہے لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا انی حرم تو ظلم ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا یہ ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے آگے کی روایت سے مزید آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں powerful ہوں میں نے تو پیدا کیا ہے یعنی اگر میں چاہوں تو کچھ ایسی چیزیں کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں powerful ہو کر خالق کل ہو کر مختار کل ہو کر خالق ہو کر قادر مطنق ہو کر بھی میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا میں ظلم نہیں کرتا لہٰذا تم بھی مند کہا یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ہمیں ہدایت دی ہے اور پھر اس کے بعد مزید آگے روایت کنٹینی ہوتی لیکن پہلے ہم ظلم کی بات کریں کہ اللہ رب العزر نے اپنے حوالے سے قرآن مقدس فرمائے میں نے اپنے آپ پر تو ظلم حرام کیا ہے بے شک اللہ ایک رائی کے دانے کے ورابر بھی ظلم نہیں فرماتا لیکن کیا کرتا اللہ کتب علی نفسی الرحمہ اللہ نے اپنے آپ پر کیا چیز ضروری کی ہوئی ہے اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے رحم فرماتا ہے کرم فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے اپنے آپ پر ضروری کیا ہے کہ وہ لوگوں پر رحم فرمائے میں رزیز ساتھیوں خالق اللہ تعالی قدیر و جبار قادر مطلق کے قہار بھی ہے سزا بھی دینے والا ان اللہ عزیز زندقام وہ حکمت والا بھی ہے اندقام لینے والا بھی ہے رحمان بھی ہے لیکن اللہ نے ہم بندوں پر رحمت کا پہلو زیادہ چنا ہے اللہ رب العزیز ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عدا فرمائے فلا تظالمون تو آپس میں ہر کی ذرگی ظلم نہ کرو یقیناً دیکھو ہم آپس میں جو بھی ظلم کریں گے اللہ رب العزیز کو یہ ناپسند ہے کہ جب وہ قدیر و جبار ہو کر اسی کو نہیں پسند فرماتا ہمیں ہمارے لئے اللہ رب العزیز یہ کیسے پسند فرمائے گا اللہ رب العزیز نے اس حوالے سے فرمایا ہے بہت ان اللہ لا يظلم الناس شیئا ولیکن الناس انفوس ہم يظلمون بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر بھی کرتے ہیں لوگوں پر بھی کرتے ہیں قرآن مقدس میں جو آپ پڑھیں سورہ بنی اسرائیل اور تیسرا رکو اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی گناہ گناہیں جس میں اللہ نے منع کیا یہ مند کرو وہ مند کرو وہ تمام کے تمام چیزیں ظلم سے متعلق ہیں وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسِ کسی کو قتل مند کرو وَلَا تَقْتُلُ اَوْلَادَكُمْ اپنی اولاد کو قتل مند کرو وَلَا تَقْرَبُ مَعَلَى الْيَتِيمِ مَعَلَى الْيَتِيمِ کے قریب مند جاؤ یہ سب چیزیں کیا یہ ظلم میں آتی کہ اب آپ اس کے اپوزٹ کرتے ہو تو آپ بظاہر ظالم مند رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں الظلم ظلماتن یوم القیامن کہ دنیا میں کیا ہوا ظلم کل بروز قیامت آپ کو اندھیریوں میں ڈھکے دیتے ہو ایک ظلم آپ ایک ظلم یہاں کروں گے آخرت کے ہزاروں اندھیرے آپ کو ملیں گے اور آخرت میں ہمیں روشنی کی رحم کی کرم کی بڑی ضرورت ہے لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے آ کے اب اللہ رب العزر نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا اس حدیث میں تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے ہر ایک گمراہ ہے مگر وہ جیسے میں ہدایت دوں تو لہٰذا تم ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے ہدایت دوں اور پھر میں اسے ہدایت دوں گا میں رزیس ساتھیوں کیا ہے کل لوگم باروں ہر ایک دراصل جو ہے نا گمراہ ہوتا ہے یہ تو ہماری اور آپ کی قسمت اچھی ہے الحمدللہ کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے مگر پھر بھی ضروری نہیں کہ ہمیں ہدایت کی توفیق ملے میں تو امریکہ میں ہوں یہاں پر میں ایسے سیکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو نام کے مسلمانوں کو جانتا ہوں کہ جن کو شرم آتی اپنے آپ کا مسلمان کہلوانے کے لیے میں نے ایک نماز جنازہ بھی پڑھی ایک بندی کی کچھ لوگوں نے کانٹیک کیا کہ ہماری والد کا انتقال ہو گیا اور وہ پکے پریکٹیسنگ سننی مسلم تھے ہم گئے آپ کو حیرت ہوگی ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی جنازے پر ایک دوسرے کو واتس اپ پر کون میسے شیئر کر کے ہنس رہے تو ہم نے جب نماز جنازہ پڑھنی چاہیے میں نے ان کی اولاد کو کہا آپ سنی کو جہاں کہتے ہم مسلمان نہیں ہیں ہمیں اسلام کا کونسپ سمجھ میں نہیں آتا میں حیران ہو گیا یہ ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی ہے بلکل پانچ سات مندوں نے نماز سے جنازہ آدھا کی اور ان اولاد میں سے ایک بندہ نہیں آیا تو یہ تو مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر بھی آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہدایت نہ ملے میرے عزیز ساتھیوں لیکن الحمدللہ ہم ہدایت یافتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں چنا ہے الحمدللہ we are practicing مسلم لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں ہم نے اللہ نے کیا فرمائے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا اور ہم ہدایت مانگتے ہیں ہر دن نماز کے دوران کہتے ہیں اہدین الصراط المستقیم اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دیں وہ جو ہدایت ہے وہ ایمان پر قائم رہنے کی ہدایت ہے صراط المستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں طلب کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صراط المستقیم پر گامزن فرمائے اے لوگو تم میں سے ہر کوئی برہنہ ہے مگر وہ جسے میں لباس پہنا ہوں لہذا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہیں لباس دوں گا میں رزی ساتھی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی ایسا ہے تم میں سے کہ جس کو اللہ چاہ لے تو لباس بھی محصر نہ ہو لیکن میں تمہیں دیتا ہوں ہمارے نافرمانیوں کے بوجود ہی ملتا ہے قد انزلنا علیکم لباس سیواری سو آتی کم وری شیئے اللہ تعالی ہے کہ جو ہمیں لباس عطا فرماتا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا صلیقہ اللہ حرم پولے سے عطا فرماتا ہے وہ اگر چاہ لے تو ہمیں کچھ نہ بھی لے وہ رب ذو جلال ہے جو ہمیں الحمدللہ ہدایت بھی دے رہا ہے لباس بھی دے رہا ہے پھر دیکھیں کتنا مہربان ہے ہمیں پیدا کیا زندگی جینے کی تمام جو فیسلیٹیزیں وہ دی اور پھر اس کے بعد میں ہمیں کہا کہ میری عبادت کرنا اور ہم اس کے باوجود بھی جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں شب و روز تم گناہ کرتے رہتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُوا الزُّرُوا بَجَمِعَعَا اور میں ہوں جو تمہارے تمام گناہ کو معاف کرتا ہوں فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ لہٰذا مجھ سے مغفرت طلب کرو میں معاف کروں گا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ قرآن کی آیتیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ سے معافی مانگو استغفار کرو میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں اللہ فرماتا ہے بڑا ہی توبہ کو قبل کرنے والا ہوں میرے عزیز ساتھیوں کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے سب کن بتا رہا ہے پیدا بھی کیا رزق دیا لباس دیا ہدایت دی سمجھا دیئے یہ رائٹ اور رونگ ہے پھر بھی نہیں ہم رونگ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اگر رونگ کی طرف گئے جو تم باہر ہو نہیں پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ نہیں میری طرف آ جاؤ میں پھر بھی تمہاری توبہ کو قبل فرماؤں گا بلکہ احسانی ایک آیت مجھے ہمیشہ جو نہ میرے دل کو چھوٹی ہے اس آیت میں تو اللہ نے یہاں تک فرمایا اِلَّا مِن تَعْبَ وَآَمَنَ وَعْمِنَ صَالِحٍ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ اِمْخَسَنَاتِ کہ اگر تم توبہ کرو ایمان لاؤ اعمال صالحہ کرو تو صرف توبہ قبل نہیں ہوتی بلکہ تمہاری تمام پچھلے کیے ہوئے گناہ کو اللہ نگیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا اللہ بخشنے والا کتنا مہربان ہے استغفار کرنا چاہیے روزانہ کرنا چاہیے استغفار کی بڑی فضیلت بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سید الاستغفار جو ہے وہ مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ ابو دعوت کی روایت ہے عدیث نمبر 3588 استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس استغفار کو پڑھتا ہے تو چاہے اس نے اپنی زندگی میں کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو حتیٰ کہ میدان جنگ سے جہاد سے فرار ہو کر چلا گیا ہو اللہ پھر بھی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے لہٰذا یہ پڑھیں جو انا دیگر عوراد و وظائف ہیں اس کو بھی اپنی عادت بنا لیں تاکہ اللہ رب العزت کا قرب میں محسر ہو استغفار بھی کریں اور اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اور کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس کی ایک آیت ہے جو بڑی جو انا پوزیٹیوٹی ہمیں دیتی ہے اے میرے بندوں اے میرے بندوں اے نبی آپ فرما دیں کہ اے میرے بندوں اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر ہی لیا ہے کر ہی لیا ہے تو نا امید مت ہو اے میرے بندوں میں شک اللہ جو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اس حدیثیں کچھ سے میں دیکھیں کہ اے میرے بندوں تم شب و روز گناہ کرتے رہو پھر بھی میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا شرط یہ کہ تم آؤ میری طرف ففروا الى اللہ آؤ میری طرف ارجعی الى ربک یوٹن بناو اللہ کی طرف جاؤ جب جاؤ گے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ قبول فرمائے گا میرے عزیز ساتھی پھر اللہ فرماتا ہے انکم لن تبلغو ضرری فتضرونی تم چاہلو بھی نا تم مجھے کسی قسم کا ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور تم اگر چاہلو تو مجھے کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتے دیکھیں ہم اگر گناہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا ہمارے کوئی نیکیہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو اس کو مثال کو بہت اچھے سے آپ مثال دوں گا سمجھ جائیں گے لیکن یہ بلا تشبیح بلا تمثیل ہے یعنی وہ اللہ پر آپ کو ڈپینڈی کرنا میں مثال دے رہا ہوں کوئی کمپنی کا بوس ہے اور وہ بندوں کو اپنے کام کرنے والے ورکرز کو امپلوئیس کو کوئی کام کا حکم دے رہے ہیں اگر وہ کام صحیح نہیں کریں گے تو اس میں دونوں کا نقصان ہیں اس بوس کا بھی نقصان ہے کیونکہ اس کا کام رکے گا اور امپلوئیس کا نقصان ہے کیونکہ ان کو سیلیز شاید کھاٹ سکتا ہے اگر وہ اچھا کریں گے تو دونوں کا فائدہ ہے کی بوس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ریونیو بڑھے گی اور جو امپلوئیز ہیں ان کا فائدہ ان کو سیلریز ملے گی ہمارے اور اللہ کی درمیان ربط میں ایسا ہرگز نہیں ہے ہم جتنی بھی نیکی کریں گے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا فائدہ ہے اور ہم جتنے بھی گناہ کریں گے اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہمارا نقصان ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے نیکی کرنے سے اللہ کے درجات نہیں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں ہمارے گناہ کرنے سے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہمارا نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر کہ وہ ہمارا نقصان بھی نہیں چھاتا ہمیشہ میں کہتا ہے کہ تم گناہ اگر کر لو لیکن صدق دل سے تائم ہو جاؤ تو میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اللہ رب رضی نے آگے اس کی طوری تشریفی کی ہے لو انہ اولکم و آخرکم اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے پچھلے تمام انسان اور جنات سب کے سب مل کر بھی اگر نیک اور صالح اور متقی بن جائیں تب بھی میری جو ملکیت ہے میری جو سلطنت ہے میری جو حکومت ہے میرا جو پاور ہے تو کچھ اضافہ نہیں ہوگا بالکل تم اس میں سے کچھ نہیں بڑھا سکتے ہو یا عبادی اور اے میرے بندوں تم سارے کے سارے مل کر تمام اگلے پچھلے لوگ اور تمام کی تمام انسان اور جنات مل کر برے انسان بن جاؤ اور فسق و فجور پر اتر آؤ جیسا کہ اس وقت دنیا بڑھ رہی ہے اللہ فرما دا پھر بھی میری حکومت سلطنت پاور میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی دیکھا میں نے ابھی آپ کو مثال دیتی کہ اللہ تعالی کیا ہم کوئی نفع نقصان نہیں کرنا ہمارا اپنا ہی نفع نقصان اس سے جڑا ہوتا ہے پھر اللہ نے مزید فرمایا اے میرے بندوں اگر تمام تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات مل کر بھی اگر میرے سامنے آئیں مجھ سے مانگیں کہ اللہ ہم سب کو دے دے ہر بندہ اپنے انڈویجول جو ہے نا وہ چیزیں مانگیں مجھ سے کوئی مانگیں کہ مجھے ملین ڈالر چاہیے کوئی مانگیں کہ مجھے جو ہے نا سلطنت چاہیے مجھے امریکہ کی حکومت کچھ بھی مانگ لیں سب کچھ مانگ لیں اور اللہ فرما رہے میں تم میں سے ہر ایک کو وہ دوں جو تم مانگتے ہو اللہ فرما رہا ہے پھر بھی میرے خزانے سلطنت سے کچھ کم نہیں ہوگا اتنا کم ہوگا جتنا ایک سوئی کو آپ سمندر کے اندر ڈبو اور اس سوئی کو نکالو گے اس سوئی پر پانی کتنا لگا ہوگا بس اس سمندر پر سے اتنا ہی کم ہوگا اگر میں تم سب کو وہ سب کچھ دے دوں جو تمہیں چاہیے تو اللہ اکبر اب بتائیں کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی جو خزانوں کو پہنچ سکتے ساہی ساہی تنی ترقی کرنے کے باوجود بھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ہزاروں لاکھوں چیزوں کے بارے میں ان کا یہ ہوتا کہ انسان نے ابھی تک اسے رسکرائب نہیں کر سکا سمندر کی تہمیں آپ جائیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سمندر کا فائیف پرسنٹ بھی اس وقت تک کور نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ سمندر کے اندر ابھی مزید خزانے واقعی وہ اللہ رب بلحظت جانتا ہے اسی طرح سے اللہ رب بلحظت فرماتا ہے کہ اب جان لو کہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام باتیں نوٹ کی جا رہی ہیں اور اس کا میں عجر بھی تمہیں دوں گا تو اگر تمہیں اچھا عجر ملے تم اصحاب الیمین میں سے ہو جاؤ تم کو نیکیوں کا جنت مل جائے تو سمجھ لو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کی تعریف کرو اس کے فضل کی وجہ سے ہوا ہے اور اگر تمہیں وہ حساب نہ ملے جو تم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یعنی کہ اللہ نہ کرے تم اصحاب الشمال میں سے ہو جاؤ یعنی وہ جن کا نام عامال الٹے حد میں دیا جائے جہنم تمہیں مل رہی ہو تو یقیرن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں تمہارے اپنے عامال ذمہ دار ہیں میرے عزیز ساتھیوں اللہ نے تم خاص طور پر فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرَيَّرَ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ شَرَّيَّرَ تم میں سے جو نیکی کرے گا رائے کے دانے کے برابر بھی وہ بھی ریکارڈڈڈ ہے اور کلب رجے قیامت پیش کی رہے گی دکھائی جائے گی اور اگر تم میں سے رائے کے دانے کے برابر گناہ بھی کسی نہیں کیا ہوگا وہ بھی پیش کیا جائے گا میرے عزیز ساتھیوں لہٰذا اپنے رب کو راضی کریں اس کی طرف آ جائیں اس کی وحدانیت کی طرف لگ جائیں اور اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی کوشش کریں توبہ استغفار کریں اس سے مانگیں میرے عزیز ساتھیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوان مضبوطی سے پکڑ لیں اور اولیاء کرام صحابہ شہدہ اہلِ بیتِ اطحار ان کی راستے پر چلیں انشاءاللہ سراد المستقیم یہی ہے اس کو پکڑ لیں انشاءاللہ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے آخرت میں سرخرو ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو نیک و صالح بنائیں اللہ سے محبت کرنے توبہ استغفار کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور محترم ساتھیوں آخر میں آپ سے سب سے اہم گزارش ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں انہیں دیکھنے کیلئے آپ یہاں پہ کلک کریں اور جو ویڈیوز ہمارے لیٹسٹ اب آنے والے ہیں ان کے لئے آپ ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں لائک کریں شیئر کریں اور سب سے اہم بات کومنٹس کریں سبحان اللہ ما شاء اللہ کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھائیں اور آپ کی کسی بھی دریقے کے سوالات ہوں وہ بھی کومنٹ سیکشن میں ڈالیں ہم انشاءاللہ انہیں ایڈرس کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ